اسلام علیکم ناظرین تعلیمی دارے باندھ کرنے کا فیصلہ نوٹیفکیشن جاری ہے آپ کو بتاتے چلے کہ تعلیمی داروں کی بندش کے حوالے سے نئی خبر سامنے آگئی پاکستان میں تعلیمی دارے لمبے عرصے تک بند رہیں گے آپ کو ایم اپڈیٹ سے اگاہ کرتے چلے کہ کرونا ویرس کی نئی قسم کی وجہ سے آج شپیشل امتیان جو کینسل کر دیا گیا ہے اور طلبہ پریشان ہے کہ شپیشل امتیان ہوں گے یا نہیں تو آپ کو بتاتے چلے کہ ہمو کرونو لاہر جو بہت خطرناک ہے جس کی وجہ سے شپیشل امتیان کینسل کر دیا گیا ہے اور پندرہ ممالک کو کیٹیگری میں شامل کر دیا گیا ہے وزیر تعلیم شوف کو تمامون صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ملوچستان میں تعلیمی دارے پندرہ دسمبر تب بند کیا جائیں گے باقی صبح میں تعلیمی دارے بند کرنے کے حوالے سے نو دسمبر کو میٹنگ کال ہوگی جس میں تعلیمی دارے کی بندش کے حوالے سے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں سمار لاؤگ ڈاؤن کا فیصلہ بھی کیا جائے گا اور انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کرنے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا فیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک نئی خبر سامنے آئے چونکہ جی ہاں نظرین وہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ تعلیمی داروں کی بندش کے حوالے سے وزیر تعلیم شوف کو تمامون صاحب کو تجویز پیش کر دی کہ پاکستان میں تعلیمی دارے مکمل طور پر پندرہ دسمبر سے پہلے پہلے بند کریں کیونکہ طلبہ کی صیحت متاثر ہو رہی ہے جی ہاں نظرین آپ کو بتاتے چلے کہ طلبہ کی صیحت متاثر ہو رہی ہے مختلف بیماریوں سے لہٰذا تعلیمی دارے پندرہ دسمبر سے پہلے پہلے پاکستان میں مکمل طور پر بند کر دیں جی ہاں نظرین فیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وزیر تعلیم شوف قطم ممون صاحب کو تجویز پیش کر دی